بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عورتوں کو سپیشلی مار دیا کرتے تھے ان عورتوں کے نام پر جن عورتوں کو ریپ کیا جاتا تھا سپیشلی وہ عورتیں جن کا تعلق پلیس سے ہوتا تھا یا سینٹ سے ہوتا تھا اسی طرح ہمیں اس طرح کی اگزامپلز چائنا میں بھی ملتی ہیں جو کہ پری ہسٹورک ہیں یا جو کہ جن عورتوں کے اچھلی 1200 بی سی جیسے کہ اسیرینز تھے ان لوگوں میں ہمیں کافی ایسی اگزامپلز ملتی ہیں جس میں عورت کو عرام سے مار لینا کوئی بڑی بات نہیں تھی پیسکلی یہ رول اور یہ لاو جو ہے عورتوں کا یہ پیٹرارکل اور ٹرائبل سوسائیٹیز میں ہوتا ہے ہمارے لیے یہ ایک بڑے چمبے کی بات نہیں ہونی چاہیے تو یعرف میں بھی ہمیں یہ مثالیں ملتی ہیں یکے میں ملتی ہیں ہمیں کانیڈا میں بھی ملتی ہیں کیونکہ جتنی پہلے یہ ٹرائبل رہی ہیں ہمیں پیٹرارکل اب ہماری سوسائیٹیز ہیں تو ہمارے ہاں اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے اور ابھی بھی اسی منٹالیٹی کے ساتھ ہوتا ہے کہ آنر is saved سو تو save the آنر وہ اس بندی کو ہی مار دیتے ہیں دیکھیں وہ آنر کی ڈیفنیشن ہر انسان کے اپنی ہے ایک اور بات انٹی ریپ کرائنگ بل اور انٹی آنر کے لئے جو بل ہے یہ بل دو ہزار چودہ کے میں بھی ٹیبل ہوا تھا اور یہ پاس نہیں ہو سکا تھا جو ریلیجیس اورتھوڈاکسی ہے انہوں نے ایک پوائنٹ دھایا تھا وہ میں پوائنٹ جہاں پر ریز کنا چاہ رہی ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کساس چونکہ اسلام کا حصہ ہے تو کساس آپ اس میں سے ریموو نہ ہی کر سکتے کہ کساس دے کر جس تاہر چھوٹ جایا کرتے تھے پہلے جو بھی جو بھی ملزم اور کلنگ کے ملزم تو اس کے اوپر اس وجہ سے تب تک یہ پینڈنگ ہے اور اب یہاں پر کندیل بلوچ کے مرڈر سے یہ ٹرگر آؤٹ ہوا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کندیل بلوچ جیسی خواتین کی ہمارے معاشر میں جگہ ہے دیکھیں ہم لوگ تو ویسے بھی عورتوں کو کسی صورت اس کی انڈیویجیوالیٹی کے ساتھ برداشت نہیں کرتے کیونکہ اگر میں اسی بات کو دھراؤں گی کہ ہم ایک ٹرائبل سوسائیٹی میں رہتے ہیں جس کی سوچ پیٹرارکل ہے جب تک کہ ہم اس کے کلچ سے نہیں نکلیں گے ہم ایسے کہتے رہیں گے کہ اسلام میں یہ جائز ہے کیوں کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ کساس کی اور حدید کی تو وہ پری اسلامی دور کی چیزیں تھی جب ہمارے ہم اپنے مذہب کو دیکھتے ہیں تو اسلام جب کہ مکمل ہو گیا تو اس میں یہ بات تھی کہ there are equal rights for men and women اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ عورت ہی اپنی چیزٹی یا اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرے اس میں مرد کیلئے بھی ایک اور بڑی اہم بات ہے مجھتاک سوفی صاحب لکھتے ہیں عورت کے جو باڈی ہے اس کے ذریعے مرد کی ریسپیکٹ ڈیٹرمن ہو رہی ہے کہ وہ کیا کرے ہیں لیکن آپ اور میں یہاں کندید بلوچے کسی ایکشن کو ہم فیور نہیں کر رہے ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتے ہم اس ڈیبیٹ میں جا رہے ہیں جو کیا اس کو جو کی کانسٹیوشن کی ڈیفرین ڈیفرین کلاوزز اور سیڈو کی ہم سگنٹری ہیں وہ پہنچاتی ہے تو اس کو دو حق حاصل نہیں تھا ہم اس پہ باعت کریں اور اس طرح کی بہت ساری خواہتین جو ہمارے معاشر میں پائی جاتی ہیں اس سلسلے میں کافی ہمیں امیٹیریل بھی بلتا ہے جیسے کہ ابھی ریسنٹی شرمین اوبید چنائی نے ایک مووی بنای ہے ڈاکیومنٹری جو اس کے بڑا چرچابی رہا اور جس کے وہ آسکر بھی ملا گرل ان در ریور آپ کے خیال میں کیا وہ اس میں کمی آپ محسوس کرتی ہیں یا پھر آپ یہ کہیں کہ اس فیلم کی وجہ سے کوئی اثر ہوا ہوگا یا انفلوینس ہوا ہوگا یا بیٹرمنٹ ہوئی ہوگی اس سیچویشن پر اس مووی بہو میں نے دیکھا ہے اور اس مووی میں ایک چیز بڑی سٹرونگلی مسنگ ہے ہم ریلیجیسلی موٹیویٹیڈ سوسائیٹی ہیں اور ریلیجیسلی موٹیویٹیڈ سوسائیٹی کو اگر کسی بھی ایکشن کو سوسائیٹی کے کنڈیم کرنا ہے معاشر کسی بھی مروڈجہ جو ان کی روایات ہیں ان کو قدر لگانی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اورتھوڈاکسی سے فتوہ لیں تو اس مووی کے اندر وہ فتوہ مسنگ تھا ریلیجیسلی نہیں بتا رہا کہ کیا عمر کلنگ جائز ہے یا نا جائز ہے تو اگر یہ شامل کر دیا جاتا تو بہت اچھا ہو جاتا لیکن اس کے بعد نواز شیف صاحب نے مارچ میں کہا تھا کہ ہم یہ بل لائیں گے لیکن وہ پھر پینڈنگ ہو گیا اور وہ اب کہیں جا کے جو ہے اس لیے اسلامی نظریاتی کانسل نے بل پاس کیا ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے حالانکہ کچھ سر سب پہلے ان کا اپنا وہ بل آیا ہے جو اس میں کے عورتوں کو اب حلقا سمار سکیں اس کے باوجود پہ انہوں نے یہ بل پاس کیا ہے کہ عمر کلنگ جائز نہیں ہے اور عمر کے نام پہ بھی کلنگ جائز ہے یہاں پر اچھا ایک بہت اہم بات ہے علینا اس جو کرنٹ بل ہے اس کی کچھ چیزیں ہیں پوائنٹس ہیں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ سزائیں صافت کی گئے ہیں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سب سے اہم جس میں ججز کے اختیارات انکریز کی گئے ہیں کہ وہ فیصلہ سنائیں گے ایک اور چیز کساس کو بالکل ڈسکریڈٹ کیا ہے اگر کساس ہو جاتا ہے تو بھی جو لائف ٹائم امپریزنمنٹ ہے پچھ سال کی قید ہوگی تو وہ ٹھئی تپھانسی نہیں دی جائے گی اور اس کے علاوہ زنابل جبر کے اندر پہلے ڈیل نے ٹیسٹ شامل ہی تھا وہ کہا ہے کہ اس پر ہوگا تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو بھی مپورڈن ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کیوں امپلیمنٹیشن کے ساتھ تک ضروری ہے؟ میرا خیال میں اس کے اوپر بلکل بھی کسی بھی قسم کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے ہم جتنے مرضی لائز بنا لیں جب تک وہ امپلیمنٹ کر نہیں ہوں گے ہم کوئی چینج نہیں لاسکتے ہم بس دل کو خوش کر رہے ہوں گے وشبالی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہو گیا امپلیمنٹ اچھا اس کے علاوہ امپلیمنٹیشن تو سٹرک نہیں ہے لوس ہے اور پلاس اس کو جو انویسٹیگیشن ہے وہ بھی سٹرک نہیں ہے انویسٹیگیشن آف سچ کیسز اس کے علاوہ آپ کی سمیتھی کون کون سٹیپس لیے جائیں تو اس کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو ایک امیج ہے عورت کا ہماری سوسائٹی میں جو کہ ہمارا میڈیا بھی پروموٹ کرتا رہتا ہے ہر اس پلے کے تھروں جو کہ ہم دیلی دیکھتے ہیں صبح سے لے کے رات تک بچے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے بڑا بڑا مرد عورتیں سب اور وہ اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہیں اس رول کو جو میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے ایک بات جس میں کہ وہ عورت اچھی ہوتی ہے جو مار کھائے گی گھر میں اور جو کہ ساری عمر گزار دے گی ایک ذلت کی زندگی جیتے ہوئے اور جس عورت کو دکھایا جائے گا کہ وہ باہر کام کرتی ہے اور وہ کما کے لا رہی ہے وہ بڑی مو زور ہو گئی ہے اور وہ اس میں کسی بھی قسم کی ویلیو ہی نہیں رہی ہے تو ہم خود ایک ایسا رول پروموٹ کر رہے ہیں دوسری چیز یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے سیلبس میں ایک ایسا چینج لے کے آئیں جس میں بچوں کو سکھایا جائے چھوٹے بچوں کو کہ عورت ایک ایسی ناپاک چیز نہیں ہے یا کوئی پروپرٹی نہیں ہے یا کوئی ایسٹ نہیں ہے یا کم تر نہیں ہے یا کم تر نہیں ہے کسی بھی صورت نہیں ہے اس کو بھی ہمارا مذہب معاشرہ اور اب چینجن ڈیمینشن ڈیمینشن ڈی سوسائیٹی اس کو یہ رائٹ دیتے ہیں کہ وہ بھی انسانوں کی طرح جی سکے اور اپنے لئے خود کر سکے تو ہم جب تک یہ چینج سیلبس میں نہیں جائے گا تو چینج کی باتل بینا بات میں آئی گی آپ کی گھروں میں ٹریننگ جو مائیں دیتے ہیں بچوں کو اس کے بارے ان کیا خیال ہے جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی دہات میں ہم دیکھیں تو کہتے ہیں کہ یہ بھائی کے لئے شک کھانا نکال کے بیٹوں کو دے دیں اور بیٹیوں کے لئے جو ہے وہ پیچھے جو بچ جاتا ہے وہ آرست یہی تیز ہے حالانکہ ریپروڈکٹیو حساب سے ان کو نیٹریشن زیادہ ضرورت ہے بس وہی انفرمیشن اور نالج کی اتنی کمی ہے نوگوں کو ایک مناسب طریقے سے جیسے موومنٹ چلانی چاہیے کہ اس کو بنائیں اس کابل کے آپ ایک چینج لاسکیں دوسری بڑی امپورٹن چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے اور جو ہمیں پڑھنے سے بھی پتہ چلتی ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن کی اپنی رپورٹ آرہی ہوتی ہے پھر سیڈا کی اپنی آرہی ہوتی ہے پھر پاکستان میں جتنی انجیوز ہیں جو عورتوں کی اوپر کام کر رہی ہیں ان کے رائٹس کے لئے ان کا کوئی کنیکشن ہے ہی نہیں جتنے بھی ادارے ہیں جتنے بھی ادارے ہیں سب کارڈینیٹڈ ہوں سب کارڈینیٹڈ ہوں سب کارڈینیٹڈ ایک رپورٹ جاری کریں یہ کارڈینیٹڈ with police ہوں یہ کارڈینیٹڈ with judiciary ہوں تاکہ وہ کام کر سکے پولیس کو پتہ نہیں ہوتا اور انجیوز اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں وہ کس لئے کام کر رہی ہوتی ہیں وہ ان کے لئے ہرڈل بن جاتے ہیں جو ڈیشری میں بھی اسی طرح ہرڈلز کرییٹ ہوتی ہیں جب وہ فیصلے دے دیتے ہیں جو کہ اتنے انبلیویبل قسم کے ہوتے ہیں انیکسپٹبل بھی ہوتے ہیں تو وہ ان کی کوئی کارڈینیشن ہی نہیں ہوتی کسی بھی قسم کی ایک تو یہ بہت ضروری ہے دوسرا جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ ہم ایک ارثوڈاک سوسائٹی میں ہیں جس میں ریلیجن کا بڑا ہی زبردست رول ہے ہمیں پتہ ہو یا نہ ہو کہ ریلیجن کیا کہہ رہا ہے بس اس کا رول ہو ہے تو کلارجی کی کلیبریشن بہت ضروری ہے آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں سکھا سکتے جب تک کہ آپ اپنے ساتھ کلارجی کو یا انبلزلی طبقے کو لے کرنا چاہیں ایک طرف ہے جو کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ جو ایک سیگمنٹیشن ہے یہ بھی سوسائٹی کا حصہ ہے اور جو علماء اس کو کہتے ہیں کہ ان کے لئے نہیں ہونچہ ہم فتوہ لیں اور اس کو حصہ بنایا اور اس فتوہ بار بار ہم جاری بھی کریں اور ہماری بل بورڈ جہاں پر ہم فیشن اور ریلیٹڈ سب چیزیں لگاتے ہیں وہاں پر بھی لوگوں کی بیڑنس کے لئے چیز موجود ہو بلکل اور یہ ساری چیزیں اگر ہوں گی تو یہ ہم ایک مقصد کو حل کر سکیں گے وہ یہی ہے کہ آپ عورتوں کے لئے ایک ایسا ماحول کریں جس میں یہ لائز امپلیمنٹ ہو جائیں اب آپ کا خیال ہے کہ کندیل بلوچ کے بھائی کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں لیکن وہ تو ہیرو ہے تو ہم یہی بات کر رہے ہیں اور ایک اور انٹرس ہی مائے میں کہنے سے نہیں رکھ سکتی کیونکہ ہماری خواتین ہیں ہماری جو عورتیں ہیں وہ کندیل بلوچ کے مرڈر کو جسٹیفائی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا علاج یہی تھا اس پیشلی جو گھر میں خواتین رہتی ہیں وہ زیادہ اس کو پرموٹ کر رہے ہیں اب کتل کتل ہوتا ہے وہ کسی کا بھی کیا جائے وہ ایک ہیمن بین تو تھی کیا نہیں تھی وہ آپ اور میں ہم اتنے پارسہ کپ سے ہو گئے کہ ہم فتوے لگا سکیں تو یہ ایک لیدہ وہ چیز ہے جبکہ ماں باپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمارے بیٹے کو پکڑو اور اس کو سزا دو تو وہ بھی ایک سیگمنٹ جو ہے وہ نظر آرہا ہے اس سوسائٹی دیکھیں نا یونیسکو نے اس کو ڈیکلیر کیا ہے کہ یہ فرس ڈگری مادر ہے سی این این نے اس پر رپورٹس چنائی ہیں آپ انٹرنیشنل میڈیا اس کو ہائپ کریئٹ کر رہا ہے یہ ساری چیزیں یہاں موجود ہیں اور اس صورت تحال کے اندر اونر کے لنکہ یہ بیل آیا ہے ان بی ہوپ کہ یہ بیل جو اگست میں پہلے ہفتے میں ایکسپیکٹ ہو رہا ہے کہ یہ کچھ تبدیلیاں نہ سکیں اس کے بعد پروپر امپلیمنٹیشن پروپر سکروٹنی وہ تمام چیزیں اس سارے عمل کا حصہ ہے سرائد ہماری سوسائیٹی میں کوئی چینج آسکے شکریہ